رمضان 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 یا حبیب مہمان خصوصی ہیں وہ ہیں حضرت مولانا مفتی محمد صاحب آپ جامعہ ترشید کراچی کے شیخ الحدیث اور سینیت ترین مفتی ہیں مفتی صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ مفتی صاحب بہت اہم موضوع ہے یہ کہ روزے کی فرضیت کا اصل مقصد کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی علی رسول کریم قرآن کریم میں روزے کی فرضیت کا مقصد واضح طور پر بیان کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے اور ان کی فرضیت کا مقصد یہ ہے تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے تو یہ اس روزے کی فرضیت کا مقصد ہے تقویٰ کیا ہے تقویٰ کسے کہتے ہیں یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو نمازیں زیادہ پڑتا ہے نفل عبادات زیادہ کرتا ہے ذکر و تلاوت زیادہ کرتا ہے وہ بڑا متقی ہے بڑا دیندار ہے لیکن اچھی طرح یہ سمجھ لینا چاہیے کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں تقویٰ اصل میں وقیون سے مشتق ہے اور اس کے معنی ہوتے ہیں بچنے کے تو تقویٰ کا معنی یہ ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کی تعریف یوں فرمائی ہے کہ تقویٰ اللہ تعالیٰ سے خوف کا نام ہے اور قرآن کریم پر عمل کرنے کا نام ہے اور تھوڑے پر قناعت کرنے کا نام ہے اور آخرت کی تیاری کرنے کا نام ہے گویا تقویٰ چار چیزوں کا مجموعہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے خوف دل میں پہتے ہو اور اس خوف کے بنا پر اللہ کی نافرمانی سے آدمی بچے نمبر دو فرائض اور واجبات پر عمل کرے قرآن و سنت کے حکام پر عمل کرے نمبر تین دنیا میں تھوڑا مال بھی اگر اللہ تعالیٰ دے دیں تو اس پر قناعت کرے لالہ چور تمہ نہ ہو مال کی کسرت کی حوث نہ ہو اور نمبر چار آخرت کی تیاری کرے اس کو تقویٰ کہتے ہیں ایک اور مجھے یاد آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا وہ بڑے تفسیر کے اور قرآت کے ماہر تھے کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں تو حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ امیر المومنین کبھی آپ کسی خاردار پگڈنڈی کے اوپر سے گزرے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں اس کی کئی دفعہ نوبت آئی ہے تو عرض کیا کہ آپ کیسے گزرے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے دامن کو بچا کر وہاں سے گزرا کہ میرا دامن کسی کانٹے میں اولج نہ جائے تو حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالکت تقویٰ بس یہی تقویٰ ہے کہ یہ دنیا ایک خاردار وادی ہے اس میں ہر طرف گناہ کے معصیت کے کانٹے بکھرے ہوئے ہیں اس میں آدمی ایسے اپنی زندگی گزارے کہ کسی معصیت کے کانٹے سے آدمی کا دامن اولج نہ جائے یہ تقویٰ ہے اور ایک دوسرے الفاظ میں اگر آپ کہنا چاہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ تقویٰ در حقیقت دل میں اللہ تعالیٰ کے استحزار کا نام ہے دل میں ایک خلش پیدا ہو جائے کہ میرے ہر قول و عمل کو کوئی دیکھنے والی ذات ہے اور مجھے اپنے ہر قول و عمل کا حساب دینا ہے یہ استحزار ہو اس استحزار کی بنا پر آدمی کو عبادات میں رغبت ہو اللہ تعالیٰ کے احکام پورا کرنے کا احتمام ہو اور اللہ تعالیٰ کی معصیت اور نافرمانی سے بچنے کا احتمام ہو یہ ہے تقویٰ اور عفیض ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے تقویٰ کے تین درجات بیان فرمائے ہیں فرمایا کہ پہلا درجہ تو یہ ہے کہ اپنے دل اور آزا اور جوارح کو محرمات سے بچائے اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان سے اپنے آپ کو بچائے دوسرا درجہ یہ ہے کہ آدمی مکروحات سے بھی اپنے آپ کو بچائے اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ لایانی اور فضول چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچائے مفتی صاحب بہت اچھی بات کیا آپ نے لیکن تقویٰ کا حصول کیسے ممکن ہے ہر آدمی یہ تقویٰ کیسے حاصل کر سکتا ہے رمضان کے موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے تو یہ رمضان خود حصول تقویٰ کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اور آدمی گیارہ مہینے اپنے دنیا کے کام کاج میں مشغول رہتا ہے آدمی مختلف سرگرمیوں میں مشغول رہتا ہے اور اس کی وجہ سے بعض اوقات عبادات میں کتائی انہیں لگتی ہے یا روز مرہ کی سرگرمیوں میں اسے کئی جگہ گناہ کے مواقعاتے ہیں اور وہ اس میں مبتلا ہو جاتا ہے تو یہ ایک مہینہ اللہ تعالی نے ہمیں عطا فرمایا ہے کہ جس میں جو ہماری تربیت میں کمزوری واقع ہو گئی اور ہمیں کچھ گناہوں کی طرح رغبت ہونے لگی تو اللہ تعالی نے یہ مہینہ ہمیں عطا فرمایا اور فرمایا کہ اس میں تم تقویٰ کو حاصل کر سکتے ہو اور وہ ایسے محض روزہ رکھنے سے تقویٰ حاصل نہیں ہوگا بلکہ اس احتمام کے ساتھ روزہ رکھے کہ روزے کی حالت میں کسی قسم کا کوئی گناہ نہ ہو اور آدمی یہ سوچے کہ دیکھو جب ہم روزے سے نہیں تھے تو جن چیزوں کو اللہ تعالی نے ہمیشہ کے لئے حرام کیا تھا ہم روزے کی حالت میں تو ان چیزوں سے بھی بچتے ہیں جو حرام نہیں تھی جن کو اللہ تعالی نے حلال کر رکھا تھا کھانا پینا بیوی کے پاس جانا ان چیزوں کو اللہ تعالی نے حلال بنایا تھا لیکن وقتی طور پر اللہ تعالی نے ہمارے لئے پابندی لگائے کہ صبح صادق سے لے کر گروب آفتاب تک تم نہ کھا سکتے ہو نہ پھی سکتے ہو نہ بیوی کے پاس جا سکتے ہو تو جن چیزوں کو اللہ تعالی نے ہمیشہ کے لئے حلال کیا تھا وقتی طور پر رمضان کے دن دن میں اللہ تعالی نے اس پر پابندی لگائی ہم ان سے بچتے ہیں تو پھر جن چیزوں کو اللہ تعالی نے ہمیشہ کے لئے حرام کیا نگاہ کو غلط استعمال کرنا کانوں سے غلط چیزیں سننا زبان کو غلط استعمال کرنا اس سے غیبت کرنا جھوٹ بولنا کسی کی دل آزاری کا کلمہ کہنا یہ چیزیں تو ہمیشہ کے لئے حرام ہیں تو جب ہم ان چیزوں سے بچ رہے ہیں روزہ کی حالت میں جو ہمیشہ کے لئے حلال تھیں وقتی طور پر اللہ نے ان سے منع فرمایا تو جو چیزیں ہمیشہ کے لئے حرام ہیں ان سے تو بطری کے اولہ بچنا چاہیے اور یہ بات بھی پیش نظر رکھنی چاہیے کہ روزے سے اب اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ تقوی حاصل ہوتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی آدمی پچاس سال سے روزے رکھ رہا ہے ساٹھ سال سے روزے رکھ رہا ہے چالیس سال سے تیس سال سے روزے رکھ رہا ہے لیکن اس میں تقوی نہیں ہے وہ اب بھی گناہوں میں مبتلا ہے اور فرائض واجبات میں کوتاہی کا مرتقب ہو رہا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ کا کلام ناؤزب اللہ غلط ہے یہ تو نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے وَمَنْ أَسْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلَ وَمَنْ أَسْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثَ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن و سنت میں جو نسخیں بتائے گئے ہیں کسی بھی عمر کے لیے تو ان نسخوں کے استعمال کرنے کے جو آداب ہیں جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا اس طریقے کو فالو کریں گے اور ان آداب کے سیاتھ اس نسخے کو استعمال کریں گے تو تب فائدہ ہوگا جیسے حکیم نسخیں دیتا ہے تو وہ ساتھ پریز بتاتا ہے کہ یہ پریز کرو گے تو فائدہ ہوگا نہیں کرو گے تو نہیں ہوگا حالانکہ وہاں ہو سکتا ہے کہ بد پریزی کے بہوجود فائدہ ہو جائے لیکن قرآن و سنت کے جو نسخے ہیں ان کے لیے جو آداب بتائے گئے ہیں جب تک ان کی ریائت نہیں کریں گے تو اس وقت تک تقوی حاصل نہیں ہوگا اور وہ آداب کیا ہیں کہ آدمی روزہ رکھے تو گناہوں سے اجتناب کے ساتھ روزہ رکھے روزہ صرف کھانے پینے سے بچنے کا نام نہ سمجھے بلکہ آنکھ کا بھی روزہ کان کا بھی روزہ دل کا بھی روزہ زبان کا بھی روزہ اس طریقے سے روزہ رکھے گا تو پھر یہ روزہ تقوی کے حصول کا ذریعہ بنے گا ورنہ صرف روزہ رکھنے سے آدمی متقی ہو جائے اور اس کی نجات ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب صائم لیس لہو من سیامہ اللہ الجوع ورب قائم لیس لہو من قیامہ اللہ سہر کتنے روزہ دار ایسے ہیں جن کو روزے سے اپنے بھوکا پیاسا رہنے کے علاوہ کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا اور کتنے شب بیدار ایسے ہیں کہ ان کو رات جاگنے کے سوا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا تو معلوم ہوا کہ ہر روزہ دار کی مغفرت نہیں ہوتی اور ہر روزہ دار کو تقوی حاصل نہیں ہوتا تقوی کے حصول کے لیے ہمیں یہ عظم کرنا ہوگا کہ ہم روزہ رکھیں تو مکمل طور پر اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں اور اگر کبھی کوئی کوتائی ہو جائے تو فوراں توبہ کر لیں فوراں اس کے بعد نیک کام کر لیں اللہ تعالیٰ سے گرڑا کر معافی مانگ لیں ایک عدیث مجھے یاد آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا اتق اللہ حیث کنت جہاں بھی تم ہو تم اللہ تعالیٰ سے تقویٰ اختیار کرو اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھو اور گناہوں سے بچنے کا احتمام کرو وَاتَّبِعِ الْحَسَنَتَ السَّيِّئَةَ وَاتَّبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَتَ تَمْحُهَا اور کبھی کوئی برائی ہو جائے تو اس کے بعد فوراں نیکی کر لو یہ نیکی اس برائی کو مٹا دیتی ہے تو یہ ہمارے لئے مفتی صاحب آخری سوالیں اس حوالے سے یہ ہے کہ تقویٰ کے سمرات فوائد کیسے ظاہر ہوتے ہیں کیسے قرآن کی دو آیتیں وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجَعَلَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجَعَلَّهُ مَخْرَجًا یعنی سمرات کیسے طرح ظاہر ہوتی جب آدمی تقویٰ اختیار کرتا ہے گناہوں سے بچتا ہے تو بہت سارے فوائد اس کو حاصل ہوتے ہیں ایک تو اسے دل کا سکون حاصل ہوتا ہے اتمنان حاصل ہوتا ہے وہ پریشان نہیں ہوتا اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مشکل میں سے آسانی کا راستہ پیدا فرما دیتے ہیں جیسے آپ نے آیت پڑھی وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجَعَلْ لَهُ مِنْ عَمْرِهِ يُسْرَ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرماتے ہیں دوسری آیت میں فرمائے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا اگر کوئی آدمی تقویٰ اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر مشکل میں سے نکلنے کا راستہ عطا فرما دیتے ہیں اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اس کا وَمَ وَغْمَان بھی نہیں ہوتا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِقِ اسی آیت کا غلط اکڑا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں کہ اس کا وَمَ وَغْمَان بھی نہیں ہوتا تو اس دنیا میں تو آج دوڑ ہی اسی بات کی لگی ہوئی ہے کہ مجھے زیادہ سے زیادہ مال حاصل ہو جائے رزق حاصل ہو جائے زیادہ سے زیادہ عیش و عشرت کا سامان حاصل ہو جائے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم تقویٰ اختیار کرو گے اللہ کی نافرمانیوں سے بچو گے فرائض واجبات کا احتمام کرو گے تو اگر نفل نمازیں اور نفل عبادات زیادہ نہ بھی ہوں تو تقویٰ حاصل ہے لیکن اگر نفل عبادات تو بہت ہیں لیکن گناہوں میں ساتھ ابتلا ہے تو پھر یہ تقویٰ نہیں ہے اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک آدمی ایک طرف تو طاقتور ٹانک استعمال کر رہا ہے کوئی بہت طاقتور کشتہ کھا رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ وہ زہر کا پیالہ بھی پی رہا ہے تو آپ بتائیں کہ وہ زہر اثر کرے گا یا وہ طاقتور ٹانک اثر کرے گا ظاہر ہے کہ زہر اثر کرے گا تو اسی طرح ہم کوئی نفل عبادت کرتے ہیں کوئی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا کام کرتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ گناہ کرتے ہیں تو ہم کوئی زہر کا پیالہ پی رہے ہوتے ہیں وہ نیکی کے جو سمرات ہمیں حاصل ہونا تھے وہ ہم مٹا دیتے ہیں گناہ کر کے تو اس تقویٰ کے اگر حاصل ہو جائے تو اس کے بڑے زبردست فائد ہیں جو دنیا میں بھی آدمی کی خوشگوار زندگی کے زامن ہیں اور آخرت کی ہمیشہ کی زندگی بھی تقویٰ ہی کے حصول پر موقوف ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے حضرت مفتی محمد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے تقویٰ کے موضوع پر بہت علمی اور مدلل گفتگو فرمائی ناظرین آج ہم نے تقویٰ کے موضوع پر گفتگو کی ہے اگلی نشست میں کسی اور نئے موضوع پر گفتگو کریں گے کل تک ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ